بہت بہت سواگت ہے اور ابھی ہم ہیں وادی کشمیر میں اور وادی کشمیر میں جلہ انتناک سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آپ کو ہم یہ بتا دے کہ سٹریٹ لائن نیوز کی یہ سب سے پہلی ویڈیو ہوگی اور سب سے پہلی جو آپ کی جو خدمت میں پیشکش ہوگی یعنی کوریج ہوگی گوادی کشمیر سے اور ہم آپ کو بتا دے کہ وادی کشمیر میں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انکاؤنٹر پیش آیا جس میں انسار گزوط الہند کے چھے ملٹینٹس کو مارا گیا اور یہ مانی جاری ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے لیے بہت بڑی کامیابی مانی جاتی ہے کیونکہ زاکر موسا لیڈ گروپ انسار گزوط الہند اس کا نام ہے مانا جاتا ہے کہ اس میں جو بڑے بڑے یعنی کہ ڈیفٹی چیف تک بھی کو مارنے میں فورسز کو کامیابی ملی ہم آپ کو بتا دے کہ اونٹی پورا جو کی پولواما ڈسٹرک پولواما ڈسٹرک میں بلکل جمعو کشمیر سرنگر نیشنل ہائیوے کے بلکل دھائینے اور بہینے جانب ایک چھوٹا سا شہر جو ہے اس کے بلکل اس سے ہارڈلی آدھا کلومیٹر دور املر ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ انکاؤنٹر پیش آیا اور انکاؤنٹر میں مانا جاتا ہے کہ فورسز نے انسار گزوط الہند کے چھے ملٹینٹس کو مار گرایا اور ہم آپ کو بتا دے کہ اس میں انسار گزوط الہند میں زاکر موسیٰ جو ہے جو کی چیف ہے انسار گزوط الہند کے اور اس کے ڈیپوٹی چیف جو ہے سلیہا سلیہا محمد آکھون اس کو مارنے میں فورسز کو کامیابی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ اور بڑے جو ملٹینٹس ہیں جن میں سے چار کا تعلق پانچ کا تعلق دھاڑ سرا سے ہی ہے یعنی کہ ترال سے ہی ہے لیکن چھے کے چھے جو ملٹینٹس ہیں وہ پولواما ڈسٹرک کے ہیں ہم آپ کو ان کے نام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں سب سے پہلے ڈیپوٹی چیف سلیہا محمد آکھون جو مانا جاتا تھا کہ زاکر موسیٰ کے رائٹ ہینڈ جس کو مانا جاتا تھا رائٹ ہینڈ ہی نہیں بلکہ زاکر موسیٰ کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کوڈینٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ زاکر موسیٰ لیڈ گروپ کو ہر کوئی ایکٹیوٹی کو پورے جمہو کشمیر میں کوڈینٹ کرنا سلیہا کا ہی کام تھا تو اسے مانا جاتا ہے کہ زاکر موسیٰ لیڈ گروپ انسار غزوط الہند کو بہت بڑا دچکہ ملا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ راسک میر راسک میر کا ہم آپ کو اگر ہم اس کے بارے میں بتایا تھے اس کا بھی تعلق جو ہے ڈاڑ سورہ سے ہے ڈاڑ سورہ بلکل ترال لوکیلٹی سے کچھ ہی ہارلی آدھے گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کا بھی تعلق وہی سے ہے اور راسک میر بھی زاکر موسیٰ گروپ میں ایک نمائی کردار پلے کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ایکٹیوٹیز یعنی کی پورے پلواما ڈسٹک سے لے کے انتناک اور پٹیکلرلی پورے ساؤتھ کشمیر میں جتنی بھی بڑی ایکٹیوٹیز جو انسار غزوط الہند کی کوڈینٹ ہوتی تھی ان میں راسک کا بہت بڑا رول ہوتا تھا اور راسک کو بھی مار گرائیا گیا اور اس کے ساتھ رعوح میر اور عمر رمضان چاروں کا جو تعلق ہے وہ ڈھاڑسرہ سے ہے ترال میں واقع ہے اور پلواما ڈسٹک میں ہے اور چاروں میں سے تین ایسے ہیں جو بلکل ایک ہی گاؤں کے تھے اور تین جو ہے ایک ہی قبرستان میں دفن ہوئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک ہی ڈھاڑسرہ لوکیلٹی ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس گاؤں سے یہ چار ملیٹنٹس تعلق رکھتے تھے اور چاروں ملیٹنٹس کل جو انکاؤنٹر میں مار گرائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ندی محمد صوفی ان کے ساتھ ایک اور جس کا تعلق ترال سے ہی ہے بڑگنڈ گاؤں سے ہے وہ اس کے ساتھ ایک اور تھے چھے میں ایک اور تھے یعنی کہ پانچھے اور فیصل جاوید کھانڈے جس کا تعلق املر سے ہے جہاں پہ جس جگہ پہ یہ انکاؤنٹر پیش آیا وہاں کے لوکل تھے یہ فیصل اور اس کو بھی یعنی کہ پورے چھے ملیٹنٹس جو تھے وہ ترال لوکیلٹی سے تھے اور چھے کے چھے ملیٹنٹس جو تھے وہ زلہ پلواما سے تعلق رکھتے تھے اور مانا جاتا ہے کہ انسار گزوط الہنگ جس میں جو کہ جس کے چیف چیف ابھی زاکر موسیٰ ہے مانا جاتا تھا کہ یہ چھے ملیٹنٹس جو تھے انسار گزوط الہنگ کے پرین مانے جاتے تھے جس میں سب سے بڑی اور جسے ہم کہیں گے اعلیٰ پوزیشن پہ جو تھے وہ سلائیہ تھے کیونکہ زاکر موسیٰ کے بعد اگر کوئی اس میں ایکٹیویٹی کارڈینٹ ہوتی تھی وہ سلائیہ سلائیہ ہی ان ایکٹیویٹیز کو کارڈینٹ کرتے تھے اور اس سے مانا جاتا کہ سیکیورٹی فورسز کو کل عملر علاقے میں ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ ہاتھ لگی ہے کیونکہ چھے ملیٹنٹس جو ہے وہ مار گرائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتا دے کہ اس سے پہلے ہی ایک اور ملیٹنٹ جو تھے دو ملیٹنٹ جب ہم آپ کو بتا دے کہ رسن جو کترال سے دو کلومیٹر دور کے واقعہ پہ ہے وہاں پہ ایک انکاؤنٹر پیش آیا تھا جس میں شاکر جو ہے ملیٹنٹ جو تھا وہ مار گرائے گیا تھا شاکر کا بھی تعلق انسار گزوط الہین سے تھا شاکر بھی ڈیپٹی تھے یعنی کی کارڈینیٹ کرتے تھے زاکر موسیٰ کے ساتھ اور کل ملا کے بات کرے تو اس مہینے میں اس مہینے یا ہم بات کریں نومبر کا مہینہ جو تھو نومبر سے ڈیسمبر کے ان 20 سے 25 دنوں میں فورسز کو کم سے کم آٹھ جو ملیٹنٹ جو ہے انسار گزوط الہین کے مار گرانے میں کامیابی ملی ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ سوود کشمیر میں ملیٹنٹسی ملیٹنٹسی کو کرنے میں ایک بہت بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے فیلحال پلواما ٹاؤن جو ہے پچھلی آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ پچھلی پرسلو جو پلواما میں ایک بہت بڑا انکاؤنٹر پیش انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں 6 ملیٹنٹس مارے گئے تھے اور ساتھ ساتھ جو سیویلینز کی بھی کلنگ ہوئی تھی اور پھر پورا پلواما جو ہے پورا ساؤنٹ کشمیر کچھ دنوں کے لئے بند رہا تھا انٹرنٹ جو تھا وہ بند کیا گیا تھا لیکن کل جب یہ انکاؤنٹر پیش آیا اس کے بعد بھی انتناگ سے لے کے کلگام شپین یعنی ساؤنٹ کشمیر کے چاروں زلاؤں میں جو ہے وہ انٹرنٹ کی خدمات جو تھی وہ مواطل کی گئی تھی لیکن ابھی تک کیا سورتحال یہ ہے کہ پلواما جو پلواما ڈسٹک جو ہے وہاں پہ انٹرنٹ کی جو خدمات ہے وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی یعنی کی موکھر کر دی گئی ہے یعنی کی ابھی انٹرنٹ جو ہے پلواما میں فنکشننگ نہیں ہے پچھلے آٹھ دنوں سے پلواما زلہ پلواما میں انٹرنٹ جو ہے وہ بند ہے حالانکہ کل جو انتناگ ڈسٹک اور پلگام اور شپین ڈسٹکوں میں بھی جو انٹرنٹ کی جو سہولیات وہ بند کر دی گئی تھی لیکن ابھی یہ ہے کہ انٹرنٹ ساؤت کشمیر کے کچھ ڈسٹک میں ریسٹور کیا گیا ہے اور یہاں پہ ابھی ٹرافک کے ساتھ ساتھ جو آم زندگی ہے وہ بھی دیرے دیرے ریسٹور ہو چکی ہے یعنی کی آم زندگی جو وہ چلنی شروع ہوگی ہے دکان کے ساتھ ساتھ باقی کاروباری ادارے جو ہے وہ کھل گئے ہیں اور انٹرنٹ کی جو سہولیات وہ انٹرنٹ میں چلنی شروع ہوئی ہے یعنی 2G جو سپیڈ ہوئی تھی کل سے وہ ابھی 4G کر دی گئی ہے اور انٹرنٹ فلحال فنکشننگ ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ انٹرنٹ جو ہے وہ بھی ساؤت کشمیر کا اگر ہم بتائیں کہ گیٹوے ہے ساؤت کشمیر میں جب آپ جمو سے ٹراول کر کے کشمیر ویلی انٹر ہوتے ہو تو گیٹوے مانا جاتا انٹرنٹ کو اور یہ بھی بند جب انکاؤنٹر پیش آیا تھا وہاں پہ انکاؤنٹر املر میں تو انٹرنٹ جو پورا ڈسٹرک جو ہے وہ بھی بند کیا گیا تھا اور کچھ علاقوں میں جہاں پہ انٹرنٹ کے کچھ مین ٹاؤن میں لال چوک سے لے کے اور بھی کئی علاقوں میں جو ہے سٹون پیلٹنگ کے چھوٹے موٹے واقعات فلحال ڈسٹریٹ لائن میں میں سعید بلال آپ سے اجازت لوں گا اور کچھ اور نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ اور بھی ملاقات ہوں گے کشمیر پوری کشمیر ویلی سے فلحال کامرامین وسیم کے ساتھ میں سعید بلال انٹرنٹ